موسیقی ہیلو جی السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل لہور کے مزہ میں آپ کا ویلکم اللہ کے رحمت فضل شکر کے ساتھ لچ کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع آج ہم بنانے جا رہے ہیں تواپیس تواپیس کے لئے ہمارے ساتھ لائیے گا آئی ہوپ آپ کو اچھا لگے گا یمی یمی سی ڈیشنز تواپیس کا مسالہ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک جگ اس کے اندر ڈالی ہیں ہم نے کرین آپ کوئی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں اول پر کریم حلیب جو بھی جو آپ کو اچھی لگی وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ہم نے لیا ہے اس کا ایک پاؤچ بڑے والا ہمیں اس کے لئے دہیں چاہیے بہت زیادہ جو ہم نے لی ہے کیلو سے تھوڑی سی زیادہ اس کو بھی ہم نے ڈالا ہے جگ میں چھوٹی چھوٹی سی ریسپری ہیں آپ کو آپ کے لئے بنا رہے ہیں اچھا لگے گا آپ کو بھی جو آپ جلدی میں تیار کر سکتے ہیں اس میں ہم نے ڈالے ہیں ایک چمچ نمک سفید مرچ یہ ہے لال مرچ ڈیڑھ کھانے کا چمچ سفید مرچ بھی ایک چمچ اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر وہ بھی ایک چمچ بڑے والا کھانے والا ٹھیک ہے اس میں ایڈ کیا ہے ہم نے گرم مسالہ گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے ادرکولسن کا پیسٹ دو چمچ لاس میں ہم نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا دھنیا اور ہری میٹ چھوٹی اور ایک دو گارلک بس زیادہ نہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس تھوڑا سا پڑا ہوا تھا اس لئے ہم نے تھوڑا سا ایڈ کر لیا تھوڑا سا دھنیا بھی ایڈ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کا کیپ لگائیں گے اب ہم اس کو گرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے چکن کو کٹ لگا لیا اچھی طرح لیک پہ بھی آپ ایسے کٹ لمبا سا لگا سکتے ہیں تاکہ یہ اندر سے بھی پک جائے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہم نے کرہائی میں بنانا ہے یا طوے پہ بنانا ہے جس میں آپ کو ایزی لگے جو ہم نے گرینڈ کیا ہے مسالہ اس پہ ڈالیا ہم نے پھر ہم نے اپنا تیسرا پیس لیا اور چوتھا بھی اس پہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے یہ مسالہ سارا ٹھیک ہے جو دہیں دہیں ہیں جس میں کریم ہے اور سب مسالے ٹھیک ہے اس کو پھر اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح ڈیپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو کھانے کا مزہ بھی آنا چاہیے یار کھالی بنانے کا مزہ نہیں آنا چاہیے کھانے والے کو بھی مزہ آنا چاہیے اس کو ہم نے ڈن کر کے آدھے گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے رکھی اپنی کرائی کرائی اس لئے رکھی ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے لاہور میں خاص طور پر ایشوز ہیں گیس کے اس لئے ہم دو چیزیں یوز کریں گے آپ کے پاس جو چیز اویلیبل ہے آپ اس میں یہ چیز بنا سکتے ہیں اس کو ہم نے اوئل ڈال کے اس کے اندر اپنا چکن کا پیس ڈالا ہے پھر ہم نے ڈالا ہے اس میں اپنا سیکنڈ پیس جو ہم نے آدھے گھنٹے کے لئے جس کو مینگنیٹ کر کے رکھا تھا دہی میں اور کریم میں مسالے ڈال کے ٹھیک ہے سائٹ پہ ہم نے دودھ رکھا ہوا ہے آپ کو بتایا ہے میں نے پہلے بھی گیس کا ایشو ہے اس وجہ سے دودھ کو بھی اوالا دلانا بہت زوری ہے جہاں پہ خاص طور پر بچے ہوں ایک سائٹ پہ ہم نے رکھا ہے توا نون سٹک توا جس کو کہتے ہیں پھر تک ہمارا چکن ہو رہا ہے جو ہم نے پہلے رکھا تھا اوئل میں زیادہ اوئل یوز نہیں کرنا لائٹ سا بس جو یہ نیچے چپکے نہیں اس کو ہم پلٹیں گے یہ دیکھیں یہ براؤن ہونا پکنا شروع ہو چکا ہے یہ ہمیں کرائی میں بہت تنگ کر رہا تھا بس گزارہ کیا ہے کہ گیس نہ چلی جائے نہیں تو اس کو ہم آپ کو توا پہ ہی بنا کے دکھاتے گیس کو نورما رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں رکھنا پھر یہ ہے یہ اوپر سے پک جائے گا اور اندر سے کچھا ہوگا ہم نے ایک سائٹ پہ رکھا ہے تو ہم اس میں رکھیں ہیں ایک پیس اور اس کے ساتھ ہم رکھیں گے دوسرے والا پیس ایسے ٹھیک ہے آپ اس کو توا پہ بھی یوز کر سکتے ہیں کرہائی میں بھی نون سٹک میں ٹھیک ہے یاد رکھے گا نون سٹک دونوں چیزیں صافی ہے چکن چپکے نہیں اور جو ہمارا پیس تھا جس کے اندر ہم نے اس کو ڈپ کیا تھا چکن کو وہ ہی ہم مسالہ اس کے اوپر ڈالی جائیں گے آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس کے اوپر مسالہ ڈالتے رہیں گے تاکہ یہ اور یمی ہو جائے اور یہ چکن سارا اپنا مسالہ اس کے اندر جوسی بن جائے یہ سارا مسالہ چکن ہے اب ہم اس کو پلٹیں گے لیک گرم نہیں تھا میں نے اس کو ہاتھ سے پڑڑ لیا تھا یہ دیکھیں یہ بھی براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تب ہی میں نے بولا ہے اس کے نیچے نورمل گیس ہو زیادہ نہیں تیز اس کے نیچے تیز تھی اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا نورمل کیا گیس کو اس کو بھی اچھی طرح ہم پکائیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن پکنا شروع ہو گیا اس کے اوپر بھی ہم نے وہی پیسٹ ڈالا ہے جو ہم نے گرینڈ کیا تھا آپ کو وہ الگ سے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ نے اس کو ڈپ کر کے رکھا تھا میکنیٹ کر کے رکھا تھا وہی چیز اس پہ دوبارہ اپلائی ہو گئی یہ بہت اچھا اور یمی سا تیار ہو جائے گا اس کو تھوڑی دیر کے لئے ہم ایسا ہی چھوڑ دیں گے پھر ہم آپ کو لوکس کی دکھاتے ہیں پکنے کے بعد یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنی اچھے سا مسالہ آ گیا ہماری گریوی پکنا شروع ہو گئی ہے جو لاس پر ڈرائی ہو کے ہم اس کے اوپر آپ کو دکھائیں گے یا لائک کر دیجئے کرو سسکرائب کر دیجئے کرو اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا ہم آپ کے لئے ہی محنت کرتے ہیں یہ دیکھیں وہی مسالہ ہم پھر دوبارہ اس کو پلٹ کے ڈالیں گے اوپر اس کے اوپر ڈالیں گے گرین ہری مرچیں گرین چلی جس کو گھتے ہیں مرچوں کے اوپر بھی ہم ایسے ہی مسالہ ڈالیں گے تاکہ اس کی مرچیں بھی اچھی طرح پک جائیں مسالے میں کچین آ رہے ہیں اس کو بعد میں کھانے کا بھی مزا آنا چاہیے ٹیسٹ ہرڈ انسان کے اپنے ہاتھ کا ہے جیسے ہم بتاتے ہیں آپ ویسے بنائیں اب ہمیں کیا پتا ہو ہمارے ہاتھ کا ٹیسٹ آپ کو کیا لگتا ہے یا آپ کا بنانے میں کیا لگتا ہے ہاں پر آپ کو اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی ریسپیس لئے بتاتے ہیں کہ آپ نورمل آم روٹین میں بھی اگر آپ کے ذر گیسٹ آ جائیں تو آپ یہ ان کے آگے سرف کر سکتے ہیں جلدی سے یہ دیکھیں ہمارا چھکن تیار ہو گیا ہے جوسی سا یہ دیکھیں اس کا مسالہ بھی اچھی طرح پک چکا ہے یہ ہم اپنا دوسرا پیس نکالیں گے باہر اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے آج کل ونٹر لینڈ ہرد کسی کے مائنڈ میں اب ونٹر لینڈ جانا ہے جی ونٹر لینڈ جانا ہے جتنی گھرمی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کو مسالے میں ہم نے جو سبز مچ کو بنایا تھا یہ اس کی فائنل لوک ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا لائک کیجئے سسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے پلیز سسکرائب کر دیں اس میں آپ کا کچھ نہیں داتا ہے یمی سے کھانا شروع کریں اس کو تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے نیکٹ لوگ میں ٹیک کیئر اللہ حافظ